اس کا تھوڑا سا یہ اس کو تشخیص کرنا اس کا جو ہے وہ تھوڑا پرابلمیٹک ضرور ہے آپ کا جو پیشنٹ جس کو وائرس سے ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے اس کے پہلے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ چوتھ چار سے پندرہ دن لیتے ہیں تقریباً اس کو پہلے سمٹمز جو ہیں ڈویلپ ہوتے ہوئے جو کہ بخار جسم میں درد لیمف ایڈینو پیتھی یعنی کہ لیمف نوڈز کا غدودوں کا بڑھ جانا اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر سیکنڈ فیس کے اندر جو کہ کس دن تک ہو سکتا ہے اس کو ریش ٹویلپ ہوتی ہے جو جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو احفاظتی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈبلو ایچو کے سٹینڈرز ہیں اس کے حوالے سے یہ زیادہ تر تو آپ کے کانٹیکٹ یعنی کہ جو جس کو ریش ٹویلپ ہوئی ہو اس ریش سے اگر کسی کا کانٹیکٹ ہو اور اس کی سکن جو ہے اس کے اندر کوئی دراد ہو یا کوئی بروکن سکن جس کو کہتے ہیں وہ ہو تو اس کے حوالے سے وہ کانٹیکٹ اور پوزیٹیوٹی اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو سکتی ہے اور اگر آپ قریب بیٹھ کے ائر ڈروپلٹس کے تھو یہاں آپ کے سانس کے ذریعے جو پھیلاو ہے اس کا وہ بڑی دیر تک اگر آپ کسی مریض کے پاس بیٹھے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے جو ہے باڈی فیوڈز کے تھو یہ پھیلتا ہے اور اس طریقے سے تو اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے ٹویٹمنٹ وہ یہی ہے کہ اس کو آئیسولیٹ کر دیا جائے اس کو علیدہ کر دیا جائے اور وہ جو اپنا انکویبیشن پیریڈ اور ٹوٹل جو ہے جو کہ چند ایک ہفتے بھی لے سکتا ہے اس کی ریکاوری کے لیے اس ٹائم پیریٹ کے اندر ٹائم سپین کے اندر اس کو آئیسولیٹ رہنا چاہیے فیملی کو پورے کو اپنے ان سمٹمز کے حوالے سے کانشیس رہنا چاہیے اگر کسی فیملی میمبر کے اندر وہ سمٹمز ریولپ ہوتے ہیں وہ علامات آتی ہیں تو ان کو بھی بالکل علیدہ ہو جانا چاہیے آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے اور باقی جو نارمل پیراسٹا مول جو بخار کے لیے دوائیوں کے لیے بخار اور دردوں کے لیے دوائییں ہیں وہ لینی ہیں اگر کوئی بہت کیسز زیادہ ڈیٹیور ریٹ یا خراب ہو جائیں تو اس کے اندر پھر انٹی وائرل ڈرگز کی بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ویکسین کے حوالے سے سمال پاکس کی ویکسین جو ہے وہی ویکسین اس کے لیے بھی کارامد ہے لیکن اس کے لیے کوئی میس کیمپین یا میس ویکسینیشن کے لیے وی ایچو نے منع کی ہے وہ لوگ جو کہ آپ سمجھ لیں کہ خطرے ایک سے دو چار ہیں جن کا چانس زیادہ ہے کہ وہ اس کو اسے ہو سکتا ہے اس کو ایم پاکس وائرس پاوزیٹیو ہو سکتا ہے صرف اس ایسے گروپ لوگوں کے لیے انہوں نے ویکسینیشن کے لیے حوالے سے کہا ہے اور باقی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے آج ڈی جی سیول ایوییشن ائرپورٹس کے اوپر بارڈر ہیل سروسز کے ڈی جی تمام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی وہاں سے آئیں گے ان کے پراریٹی گروپس کو آپ پہلے سے آپ کے پاس رپورٹس ہونی چاہیے ہیں کہ جو لوگ افریقہ سے جن کی اوریجن آف ٹریبلنگ جو ہے ٹریبلرز کی سٹارٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو پراریٹی گروپس میں رکھنا ہے سیکنڈلی وہ لوگ جو کہ اپنا آر ایم یورپ سے امریکہ سے گل سٹیٹ سے ان تمام لوگوں کو پراریٹی گروپس میں رکھ کے اور ان کے فیملی والوں کو کرنا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ صحت تو اپنا کردار اور تمام حکومتی مشینری اپنا کردار تو ادا کرے گی اور سارا کچھ کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو فیملی میمبرز جن کے لوگ اپنے ٹریبل کر کے باہر سے آ رہے ہیں ان کو ان چیز کو انشور کرنا ہے کہ ان کی جسم پہ کوئی ریش بخار فلو لائک سمٹمز اور اس طرح کی کوئی چیز اگر ہے تو انہوں نے اس سے اپنی پورے حفاظت کرنی اور بروقت ٹیسٹ جو ہے اور اس کا جو تشخیص یعنی کہ ڈائیگنوسٹک جو ڈیفینیٹیو ڈائیگنوسٹک ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی ریش ڈویلپ ہو ریش ڈویلپ ہونے کے بعد اس کی ریش کی اوپر سے سویب لے کر یا سیمپل لے کر اس کا پی سی آر پالی میریز جین رییکشن جب کروایا جائے گا تو اس کے بعد وہ ڈیفینیٹیو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ایم پاکس پوزیٹیو کیس ہے یہ تمام معلومات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آج اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں میڈیا کے تھو اپنے عام پبلک کو بتاؤں اور ان لوگوں سے دوبارہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ جن کے تمام رشتہ دار باہر سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو کہ ان میں کوئی آنے کے بعد بخار اور ریش یا فلو لائک سیمٹم یا باڈی ایکس یعنی کہ جسم میں دردیں وغیرہ اگر وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ان کو ضرور آئیسولیٹ کر دیں پہلے فیس کے اندر ان کو ہسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں جب تک ریش ڈیویلپ نہ ہو اس تائب تک ہسپٹل لے جانا یا اس کے حوالے سے کوئی پینک ریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ مطلب اس کا تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے کیور ریٹ ہے کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مورٹیلٹی یا ڈیٹس کی فوراں خطرہ ہوا انٹل انلیس کے اگر اس کے ساتھ کوئی کوئی موربیٹیڈی یعنی کہ کوئی اور بیماری اس کے ساتھ ہے تو پھر ان کو زیادہ احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے ادر وائز یہ اپنا ایک سپین جو بھی وائرل کا ہوتا ہے انفیکشنز کا وہ اپنا سپین لے کے یہ اپنے آپ ریکاور بھی ہو جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کے کوئی سوالات ہوں تو پیز یو آر ویلکم جی سر یہ بتا دیجئے کہ ایپیمز ہسپتال میں آپ نے کہتا ہے کہ دامات کے ہیں اور اس کے فوکل پرسن کون کون تائنات کے لئے ہیں ایڈی پیمز ہی فوکل پرسن ہوں گے پیمز کے اندر پورا جو ان کا انفیکشنز ریزیز کا ایک سائٹ پہ تقریباً فورٹین رومز ہیں آئیسولیشن رومز جن کو وہاں پہ ہم نے نومینیٹ کر دی ہے انفیکشنز ریزیز کا جو سارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہی اس کو ڈیل کرے گا اور اسی کو کرے گا آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں اب تک تقریباً کوئی گیارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک کیس کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کی مین وجہ ایم پاکس وائرس نہیں تھی بلکہ اس کو ایچ آئی وی پاوزیٹیف کیس تھا وہ اور ایچ آئی وی پاوزیٹیوٹی کی وجہ سے اس کی حالت اور اس کی امیونٹی اتنی ویک تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر سکا اور تقریباً ایک ماہ ایڈمٹ رینے کے بعد اس کی وفاق ہوئی ہماری جو اویرنیس پلان سب سے پہلے تو یہ میڈیا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے دوسرا جو ہمارے ڈی جی ہیلتھ سرویسز جتنے سوبوں کے ہیں وہ سب اس کے بارے میں پرامٹ طریقے سے تمام لوگوں کو اور ان ایریاز کو خاص طور پہ جہاں کے لوگ بیرون ملک پہ اپنی محنت مزدوری اور کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز کی اویرنیس دینے کی پوری ٹرائے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان جو بھی لوگوں میں اس طرح کے جو ٹریولر ہوگا اور اس طرح کے سمٹمز ڈویلپ ہوں گے ان کو فوراں ریپورٹ بھی کیا جائے گا اور ہماری جو سرویلنس سسٹم ہے شکر دیٹ is one of the best in the world اور اسی سرویلنس سسٹم کے تحت وہ ریپورٹ بھی ہوگا اور انہی ایچ کے اندر یہاں پہ اس کا ڈیٹا بھی ہوگا اور اس کی پوری ٹریکنگ اور ٹریسنگ ہوگی اور اس کا پورا فالو اپ رکھا جائے گا اس پیشنٹ کا کہ جی یہ پیشنٹ آیا اور اس نے ٹریول کیا اس کی ٹریولنگ ہسٹری ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ سنٹمز ڈویلپ ہوئے ہیں انٹل انلیس کی جب تک وہ فیڈ اوے نہیں ہوتے تب تک اس کا یہ تقریباً جو ہیں چار جو ہیں آپ کے پنجاب میں ابھی تک آئے ہیں جو پوزٹے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہیں کے پی کے تین پوزٹے ہوئے ہیں جو آج تک آپ سمجھیں پہلا کے جو پاکستان میں ہوا گیارہ اپریل دوہزار تئیس کو ہوا اس کے بعد سے اب تک جو ہیں دو اسلامباد کے اندر جنہوں نے لینڈ کیا ان کے پوزٹے ہوئے ہیں ایک جوجستان اور ایک سندھ کا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے اپنا یہ زیادہ تر جو لوگ آئے اور پوزٹے ہوئے وہ گل سٹیٹس کے ان کی ٹریول ہسٹری ہے مجوریٹی لوگوں کی دو چھوٹے سوالات ہیں یہ جو بیواری ہے جو سوالے سے کیا ہے ہم لوگ گلوبل ہل دیکھیں آپ کے پہلا سوال یہ ہے پہلا سوال کیا تھا ڈبلو ایچو کے ساتھ ہم لوگ ٹریٹیز میں ہیں ایس ایک کنٹری ہم نے کی ہوئے ہیں جو بھی انٹرنیشنل ہیلٹ ریگولیشنز اور ایمرجنسیز ہوں گی اس کے اندر ہم نے کیس رپورٹنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ اپنے اس کے سرویلنس سسٹم کو جو ہے آپ کو آلریڈی ان پلیس ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان صحت کے بہترین سسٹم ہے اور سب کچھ یہاں بڑا آئیڈیل ہے لیکن ہمارا سرویلنس سسٹم ایک ایسا ہے جس کے اندر ہم لوگ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف تا بیسٹ ان دا ورلڈ اور ہمارے جو ہے پولیو کیسز کا حوالہ ہو کسی بھی بماری کے حوالے سے ہو اس کی سرویلنس رپورٹنگ جو ہے وہ ٹائملی ہو جاتی ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی اقدامات جو بھی گورنمنٹس کر سکتی ہیں وہ آلریڈی کر بھی رہی ہیں اور باقی ڈبلو ایچو کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ ابھی انہوں نے کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز نہیں کی چھبیس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں سینٹر افریقہ ریپبلک کے اندر اس کے چھبیس کیسز کے بعد انہوں نے کہا جی ایٹس این آوٹ بریک تو اس آوٹ بریک کے حوالے سے انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی کہ تمام ملک اس کے بارے میں خیال رکھیں اور خاص طور پر جن ملکوں کے ساتھ ٹریولر ٹریولنگ بہت زیادہ ہے جن کے اپنا پوپیلیشن کی ان کو اس کے بارے میں زیادہ اپنا اویر ہونا چاہیے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج میٹنگ کی اور تمام جو ائرپورٹس ہیں اور تمام اتھاریٹیز جو ہیلتھ کی ان کے آپس میں میٹنگ ہو چکی نہیں ہیں اوپر جو ہیں آپ کے جتنے سکینرز جو کہ کووٹ کے بعد آلموس ہم یوز نہیں کر رہے تھے وہ دوبارہ آپریشنل ہو گئے ائرپورٹس کے اوپر جس کے اندر جو پہلا سمٹم ہے فیور اس کے حوالے سے سکریننگ جو ہے وہ ہم لوگ ائرپورٹس پہ انپلیس آ چکی ہوئی ہے ہم تو ایزی نہیں لے رہے دیکھیں فورٹینت کو پہلا اس کا کیس رپورٹ ہوتا ہے پہلی ایڈوائزری جاری ہوتی ہے ڈبلو ایچو کے ففٹین میں پہلی ففٹین کو پہلی انسی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے سکسٹین کو دوسری میں میٹنگ کرتا ہوں انسی او سی کی آج وزیراعظم صاحب نے خود میٹنگ کی یہ تین دن کے آپ کو حوال بتا رہے ہیں اور آج ہی آپ کو بیٹھ کے اس چیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ یہ اتیاطی تدابیر آپ کو کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان تمام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں بلکہ ہوشیار کر رہے ہیں خبردار کا ورڈ تو نہیں یوز کریں گے کہ آپ نے کائنڈلی اس کے بارے میں ویجلنٹ رہنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ٹریبل کر کے آیا ہے اس کو بخار ہے اس کے اندر یہ علامات میں سے کوئی ایک علامت ہے تو آپ نے اس کو بالکل آئیسولیٹ کر دینا ہے جو کہ پہلا سٹیپ ہوگا اگر آپ ہسپٹل بھی لے کر آتے ہیں تو ہسپٹل میں بھی انڈر آبزورویشن آئیسولیشن میں رہے گا ٹریٹمنٹ اس کی پہلے فیز میں کوئی نہیں ہے ساکر رکھر سر آپ نے پی سی آر کے بات کی کیا پی سی آر کی ساولت صرف اور صرف تینس میں ہے یا جنر کے ہی پاس یہ تمام ہسپٹلز جو تمام صوبوں کے اندر ہمارے پاس تقریباً ایک ہزار کٹس اویلیبل ہیں اسٹرم پاکستان کے پاس اور وہ تمام صوبوں میں ڈسٹیبیوٹ کی جا چکی ہیں اور ان کی اپنی آئی پی ایچ پبلک لیبوریٹریز جو ہیں وہاں پہ یہ پی سی آر ہوگا کیونکہ اس کے لیے وائرس کے لیے عام لیب کے اندر سے یہ نہیں کروایا جا سکتا اس کے اندر بائیو سیفٹی لیولز کو ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو تمام جو لیبز ہیں ان کو بھی بتایا جا چکا ہے ان کے پاس ساری چیزیں ہیں یہاں پہ نائی ایچ میں ہیں پیمز میں نہیں ہے ان نائی ایچ پو ٹیسٹ کرے گی جو کہ اسلامباد کے اگر پہ سسپیکٹ دوسرا سوال میرا تھا جب کوویڈ آیا تھا تو اس وقت اس ٹکٹ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے مطلقہ پورم پہ آویلیبل کروا دیئے لیکن کچھ عرصہ پہ وہ بلیک مارکٹ میں آنا شروع ہو گئی اور اس کو جو مارک کیا تھا اس نے ٹرونڈ روپے اس کے اوپر تمائی دیکھیں ایک تو آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کوویڈ کوویڈ کا موڈ آف سپریڈ تھا ائر بونڈ یعنی کہ آپ ہوا کے ذریعے وہ پھیل رہی تھی یہ اس طرح ہوا کے ذریعے پھیلنے والی نہیں اس کے اندر بڑا کلوز کانٹیکٹ ہونا اور آپ کی ریش اور اس کی سکریشن یعنی اس سے جو مادہ خارج ہو رہا ہے اس سے کلوز کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے اس کے آپ جنرل پبلک کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس کی اس کو آپ کووڈ کے ساتھ بالکل نہ کریں باقی جو آپ کے سوال کی حد تک ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس سفیشنڈ کیٹس موجود ہیں اور جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ایمرجنسی یا کوئی ایسی چیز ہم فورسی نہیں کر رہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ